یہ دو سال قبل اپوزیشن کی طرف سے ایران سے جو برامت جو سیب آ رہا ہے پاکستان کی منڈی میں اس پہ ہم نے اکرادار پیش کی تھی وہ منظور ہوئی تھی اس کے بعد ہمارا غلباً سلامباد جانا بھی ہوا ملک نصیر شاوانی صاحب بھی تھے رسول اللہ حزیر صاحب بھی تھے گورنمنٹ کے بھی کچھ ہمارے ساتھی تھے وہاں پہ بلوچستان ہاؤس سلامباد میں جام کمال صاحب کی سربراہی میں ہماری وہاں وفاقی وزیر تجارت سے وہاں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ بیس مبایسہ ہوا ان کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ جس ٹیم بلوچستان میں سیب کا سیزن آ جاتا ہے بالخصوص پھل کا سیزن آ جاتا ہے اسی ٹیم میں یہ ایران سے سیب اور پھل اور ٹرمانٹر آنے شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پھر بلوچستان میں بھی ہماری میٹنگیں ہوتی رہی لیکن جانب سپیکر صاحب یہ جو یہاں سیب آ رہا ہے اس کی کوئی قانونی احسیت بھی نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی امپورٹ پرمیٹ ہے اس کی کوئی فیڈرل گورنمنٹ نے اجازت دیا ہے یہ کچھ لوگ ہے جو وہاں سے یہ غیر قانونی طور پر یہ کام کرتے ہیں جس طرح ازغرجان نے کام ہمارے عجی نصیر صاحب نے کہا کہ اگری کلچر کے حوالے سے تو ہمیں بہت سے اقتعامات اٹھانے پڑتے ہیں زمیندار ہمارا سب سے زیادہ جو دارومدار ہے وہ ہمارا اگری کلچر ان لائف سٹاک پہ ہے ایٹی پرسن لوگوں کا دارومدار بلوچستان میں اس شعبے سے ہے ہم نے باہرہا فیڈرل سے یہ کہا ہے کہ ان چیزوں کو بند کریں اگر موسم جب سیزن شروع ہوتا ہے سیب کا بلوچستان میں تو آپ سیب کو بند کریں ان کے امپورٹ کو بند کر لیں ہم اس وقت تک جب تک بلوچستان کا سیب نہیں نکلتا ہے یا کوئی اور فروٹ بھی اس وقت تک آپ پابندی لگا ہے لیکن اس میں یہ ہوا کہ سمگلنگ شروع ہوگی ترخم کے بارڈر سے بھی آنا شروع ہو گیا نمروز کے یا افغانستان کے بارڈر سے بھی آنا شروع ہو گیا اس میں ہمارے فیڈرل جو لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں ان کو چاہیے چاہے کسٹم مین اس کا جو ہے مین سبجیکٹ ان کا ہے انہوں نے اس پہ اقدامات نہیں اٹھائے تو سیب کیسے بند ہوگا پھر جب وہ کچھ سمگلنگ ترخم سے ختم ہوئی تو پھر سیب کو آگے رکھتے ہیں ٹوماڈر کو پیچھے رکھتے ہیں ہمارے جو فروٹ اور جو بھی آتے ہیں وہ تو ہم پاکستان میں بیچنے کے لئے دیتے ہیں بارش ہو جاتی ہے ہمارے ٹوماڈر ایک روپے پہ کلو بھی کوئی نہیں لیتا ہے وہ اپنا جو ہے وہ کرائے نہیں بنا سکتے ہیں ہمارا سیب کا یہی علت ہے ابھی بھی سٹور میں بڑھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی قیمت نہیں ہے میں کہتا ہوں اس کی کاش بند ہو جائے گی اگر یہ ایران کا سیب بند نہیں ہوا یہاں پہ تو کوئی کاش نہیں کرے گا سیب کا یہاں پہ دوسری فروٹ کا کوئی کاش نہیں کرے گا تو اس کے لئے یہی اقدامات ہے کہ سپیکر صاحب آپ کی میرے تجویز یہی ہے کہ آپ اس کو پہ بلالیں چار پانچ دن چھ دن میں ان کو سختی سے نوٹس دے دیں کہ اگر میں نے یہاں پہ خود اپنے ترو آپ پہ کمیٹی بنائیں اس کے ترو یہاں پہ اس مارکیٹ کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ اگر کوئی ہمیں سیب ایران کا بغیر ٹیکس کا ملا ٹیکس ہم بند کر دیں گے ٹیکس وہاں پہ فیڈرل منسٹری بند کر سکتے ہیں اس کے لیسنس کینسل کر سکتے ہیں یہاں ہم اسمبلی کے ترو یہ آرڈر دے مطلب یہاں رولنگ دے سکتے ہیں ہم یہ پاس کر سکتے ہیں کہ کوئی پرمٹ یہاں پلوچستان کے حوالے سے ایشو نہ ہو جائے جو پلوچستان کے ذمینداروں کے حق میں نہیں جا رہا ہے اس کے نقصان میں جا رہا ہے آپ رولنگ دے رہے ہیں یہاں پہ ہم سارے بیٹھ کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جی آپ آرڈر پہ دیتے ہیں تو میرے عوام کی تباہی ہو رہی ہے آپ ہمارے ایکسپورٹ کیوں نہیں کرتے ہو ہمارے سیب کو کیوں پہ بیران نہیں بجواتے ہو ہمارے سیب کو وہاں پہ آپ وانستان کیوں نہیں بجواتے ہو شکریہ ازماللہ کراچی میں بک سکتا ہے نہ لاہور میں بک سکتا ہے تو اس حوالے سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ سیریسلی اچھا میں تو کہتا ہوں کراہ دات صحیح ہے لیکن اس پہ اقدامات کے لئے آپ کی ضرورت ہمیں پہتے ہیں